اسلام علیکم ورحمت اللہ انگوٹھی چھلہ رنگ یا کڑا وغیرہ پہنا یا جس طرح آج کل نوجوانوں میں یہ فیشن آ چکا ہے وہ ہاتھوں کے اندر پریسٹ لوہے کی زنچیری وغیرہ ڈالتے ہیں یا پھر بعض دفعہ اپنے کانوں کو چھدا کر بالی اور بندہ وغیرہ ڈال لیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی بہت ہی اہم مسئلہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جاتے جن کی وجہ سے ان کی نمازیں ہی نہیں ہوتی سب سے پہلی بات سمجھئے گا مرد کا سونے پیتل چاندی لوہے کی زنجیری وغیرہ یا پھر چین وغیرہ گلے کے اندر ڈالنا یا انگوٹھی وغیرہ ڈالنا یا ایک نگینے سے زائر چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ انگوٹھی پہننا یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجائز اور حرام ہے یہ چیزیں پہننا شرعاً نجائز اور حرام ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساڑھے چار ماشے سے کم چاندی کی ایک نگینے والی ایک نگ والی مرد پر انگوٹھی یہ شریعت میں جائز ہے اور یہ حلال ہے اس کے علاوہ سونے کی ہو لوہے کی ہو یا پھر پیتل وغیرہ کی کوئی بھی چین یا کوئی زنجیر یا پھر گندہ وغیرہ ڈالنا کانوں کے اندر یا پھر اس کی انگوٹھی پہننا یہ تمام شرعاً نجائز اور حرام ہے اب سمجھے گا یہ جو مسلمہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اگر اس کو کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رزویہ جنمبر سات سفر مبر تین سو چھے اور سات کھل کر دیکھے گا یہی بات آپ کو مل جائے گی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں یعنی لوہے کی چینے لوہے کی زنجیریں یا پیتل کی ہو گئی یا اگوٹھی وغیرہ ہو گئی اس طرح کے چلے ورنگ وغیرہ پہن کر یا کڑا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا اس سے نماز شرعاً مقروع تحریمی ہے یعنی اگر یہ نماز پڑھ لی ہے ان کو پہن کر نماز پڑھ لی تو اس پر توبہ لازم ہے اور ان کو اتار کر نماز ادا کرنا واجب الاعادہ ہے یعنی اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو اتار کر دوبارہ سے نماز ادا کرے یہ اس پر واجب ہے اگر ان کو پہن کر نماز پڑھ لی تو اب اس پر توبہ بھی لازم ہے بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یا ہم نے خلا مزاہ سے کرا لیا ہے یا یہ انگوٹھی لی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے لیے تبرکاً یہ ان کے لیے جائز ہے بلکل غلط ہے بزرگان دین جتنے بھی اولیاء اللہ حضرے ہیں ان تمام نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے خود بھی اور اپنے مریدین کو اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی تعلیمات عطا کی ہیں یہ چاہے کسی مزار کی ہو یا بالکل چاہے مدینہ شریف سے کوئی خریدی کی انگوٹھی یا چین یا کوئی زنجیر لوہے کی ہو یا سونے کی ہو یہ مرد پر حرام ہے اور ان کو پہن کر نماز پڑھنا شرعن جو ہے وہ مکروع تحریمی ہے ان کو اگر پہن لیے تو نماز دوبارہ سے ادا کرنا یہ لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور لوہے کی اس طرح کی دات کی زنجیریں اور چینے وغیرہ پہنا یہ جہنمیوں کا زیور قرار دیا گیا ہے یہ جہنمیوں کا زیور ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ